اسلام علیکم پیارے بچوں ایٹھ کلاس کے سائنس کا ایک اور ٹاپک جو فرکشن سے ہے ہم لے کر آپ کے لئے حاضر ہیں پیارے بچوں آج تک ہم جان چکے ہیں ڈیفرنٹ فورسز کے بارے میں جیسے میگنیٹک فورس، گریوٹیشنل فورس، مسکلر فورس اور آج ہم جان لیں گے ایک اور فورس جو یونیک بھی ہے اور ہیڈن بھی ہے اس کو فورسہ فرکشن کہتے ہیں پیارے بچوں ٹاپک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اچھے سے اور دیان سے اس ویڈیو کو دیکھنا ایکزامپلز کو اچھے سے سمجھنا آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا اس پرنسپل کو اس اصول کو کی فرکشن کس کو بولتے ہیں پیارے بچوں اس فورس کے بہت سارے اپلیکیشنلز بھی ہوتے ہیں جب ہم اس فورس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے ہمیں اس کی اپلیکیشنلز آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی فور ایکزامپل ہم کرم بورڈ کھیلتے ہیں کھیلتے کھیلتے ہمارے پوائنٹس رک کر چلتے ہیں رک رک کر جاتے ہیں بعد میں ہم اس بورڈ پر تھوڑا سا پوڑر چھڑکتے ہیں تو پوائنٹس یا ہمارا جو سٹریکر ہے وہ تیز دوڑتے ہیں کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ اس طرح کے بہت سارے کوسچنلز اس سے لیٹ کرتے ہیں تو چلیے کچھ ایگزامپلز کوٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آگے جانے سے پہلے ہم ایک ایمپورٹنٹ ایگزامپل سمجھتے ہیں جس میں ایک ایمپورٹنٹ فینامنن ہے سپوز کریں کوئی آدمی بائسکل چلا رہا ہے تو پیارے بچو یہ بائسکل آگے کی طرف جا رہا ہے اس کا ڈیریکشن آف موشن یعنی یہ سائیکل کدھر کی جانب جا رہی ہے یہ آگے کی جانب جا رہی ہے اس کا ڈیریکشن آف موشن جو ہے وہ آگے کی طرف ہے اب یہاں پر ایک آدمی اس بائسکل کو پیچھے کی طرف سے دکا دیتا ہے تو دکا دینے والا آدمی بھی اسی ڈیریکشن میں فورس اپلائے کرتا ہے یہاں پر جو بائسکل ہے یہ سپیڈ اپ ہو جائے گی تیز چلے گی تو یہ ایک سچویشن ہے یہ کیس فرسٹ مان لوا اب سیکڈ کیس لے لیں گے ویسا ہی ایک آدمی سائیکل چلا رہا ہے اب دوسرا آدمی اس کو آگے سے اپوزٹ ڈیریکشن میں فورس لگا رہا ہے اس کیس میں بائسکل دیرے دیرے سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور فائنلی رک جائے گی تو یہ سیکنڈ کیس ہے اس میں جو سائیکل کا دیریکشن آف موشن ہے اس کے اگینسٹ ایک آدمی اس کو دکا دے رہا ہے آگے سے تو یقینی طور پر آپ دیکھو گے جو ہمارا یہ بائسکل ہے یہ دیرے دیرے سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور فائنلی رک جائے گا ان دونوں کیس میں فورس اپلائی کیا گیا پہلے کیس میں بھی فورس اپلائی کیا گیا اور دوسرے کیس میں بھی فورس اپلائی کیا گیا پہلے کیس میں فورس was applied in the direction of motion جس direction میں سائیکل چل رہی ہے اسی direction میں پیچھے والے آدمی نے دکا دے دیا تو یہ فورس جو ہے یہ بڑھ گیا لیکن دوسرے کیس میں فورس was applied in the opposite direction of motion جس سمت میں سائیکل چل رہی ہے سائیکل چلانے والا جس سمت میں جس direction میں سائیکل چلا رہا ہے اس کے آگے ایک آدمی اس کے opposite میں فورس اپلائی کر رہا ہے دونوں کیس میں consequences بھی الگ ہیں پہلے والے میں consequence الگ نکلی دوسرے میں الگ نکلی پہلے کیس میں سائیکل یا کوئی بھی object جس کے direction میں ہم فورس لگا رہے ہیں تو یہ object یا سائیکل جو ہے یہ سپیڈ اپ ہو جائے گا اور دوسرا کیس جو ہے اس میں یہ سائیکل یا object اس کا جو سپیڈ ہے وہ سلوڈ آن ہو کر فائنیلی رکھ جاتا ہے تو یہ دو فینامنن ہیں if force is applied on object in the direction of motion it speeds up اگر ہم direction of motion کے direction of motion میں force apply کریں گے تو جو object ہوتا ہے وہ سپیڈ اپ ہو جائے گا if force is applied on object opposite to the direction of motion it slows down and eventually stops اگر ہم force apply کریں گے اس direction of motion کے against تو جو object ہے وہ سلوڈ آن ہو جاتا ہے اور فائنیلی وہ سٹاپ ہو جاتا ہے سمجھ میں آگئی بات یہ ایک important concept ہے اس کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں now back to friction اب پھر ہم friction کی جانب آئیں گے آپ آپ ایک situation کرو imagine کرتے ہیں کہ ایک کرکٹ میں چل رہا ہے کسی بیٹسمن نے ایک shot کھیلا along the ground تو students جو بال آ رہی ہے چل رہی ہے boundary کی جانب finally یہ boundary کی جانب آ رہی ہے لیکن boundary سے دور ہی یہ خود بخود رکھ جاتی ہے یعنی boundary تک پہنچنے سے پہلے یہ خود بخود رکھ جاتی ہے یہ ایک situation ہے بال کا direction of motion جو ہے وہ boundary کی طرف ہے بال دیرے دیرے پھر کیوں رک گئی ایسا کیوں ہوا پیرے بچو ابھی بائسکل کا کے second میں نے آپ کو سمجھایا تھا اگر بال slow down ہو رہی ہے اور finally رک جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی force ہے جو بال کے direction of motion کے against کام کر رہا ہے وہی force ہے جو بال کے direction of motion کے against کام کر رہا ہے force of friction کہہ لہ رہا ہے پیارے بچو یہی force of friction ہے یہ force صرف کرکٹ میں ہی نہیں ہوتا ہے ہر جگہ کام کرتا ہے جب ہم کرم کھیلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے ہمارا سٹرائکر مارنے کے باوجود بیچ میں ہی رک جاتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے خود بخود کیوں رک جاتا ہے کوئی force ہے جو کرم سٹرائکر کے direction of motion کے against کام کر کے سٹرائکر کو روگ لیتی ہے یہی friction ہے یہ وہ force ہے جو ہمیشہ کسی moving object کے direction of motion کے against کام کرتی ہے یہ اس friction کا basic principle ہے اس کا basic principle یہ ہے کہ یہ ہمیشہ direction of motion کے against ہی کام کر رہا ہے تو اب دیکھتے ہی اس کی definition کیا ہے friction کی definition دیکھتے ہی an opposing force called into play when two surfaces in contact with each other try to move relative to one another is called friction پیارے بچو basic principle ہے کہ friction ہمیشہ direction of motion کے against ہی کام کر رہا ہے اگر ایک ہی plane پر دو چیزیں الگ الگ direction میں چل رہی ہیں suppose کرو ایک table ہے اس پر ہم دو wooden block رکھتے ہیں ایک block ایک جانب چل رہا ہے دوسرا block دوسری جانب چل رہا ہے تو friction کا direction ہے وہ بھی different ہوگا یعنی پہلے والے block کے against ہوگا اسی طرح دوسرے ایکٹس against the direction of motion تو پیارے بچو یہ تھا اس کا introduction friction کا اور اس کی definition تو میں نے آپ examples دے کر سمجھایا تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا آگے ہم دیکھیں گے how is friction caused friction کس طرح ہوتی ہے تو different forces کے بارے میں پڑھیں گے ہم different تک اتنا ہی thank you for watching this video